تو کیسے ہو دوستو اس فلم کی مین مدے کے بارے میں بات کریں گے جس سبجکٹ پر یہ فلم بنی ہے یہ جو ریپسٹ ہوتے تھے یا جو بچوں کے ساتھ زبردستی کرتے تھے پرانے زمانے سے اس چیز کا سزا بہت ہی خطرناک اور بینکر تھا کہتے ہیں ایک راجہ کے زمانے میں اس سے پوچھا گیا کہ اگر ایک خوبصورت سی لڑکی پورا سچ درج کے بہت سارے گینوں کے ساتھ اکیلی پوری ملک میں سپر کرے اس سے زبردستی اور چوری کرنا تو دور کی بات ہے کوئی عمد نہیں کرتا اس کے طرح پاؤں کھٹا کر بھی دیکھے اس کی وجہ کیا ہے تو اس نے جواب دیا کہ کہی پر بھی ایسی کوئی زبردستی یا چوری ہوتا تو سب سے پہلے میں نے وہاں کے دروگا کے گردن کار دیتا تھا کیونکہ اس ٹائم یا دروگا سو رہا تھا یا ان کے ساتھ ملا ہوا تھا یہ قصہ یہی پر ختم نہیں ہوتا ہے اگر کوئی ایسی اتفاق ہوتا تھا تو وہاں کے دروگا کیا کرتے تھے وہ اس مجرم کو پکڑ کر اس کا سر کاٹ کر ابلہ ہوا گرم ٹیل اس کی گردن پر ڈال دیتا تھا تاکہ اس کا بوڑی کا خون بوڑی کے اندر رہ جائے اور اس کا دل کام کرے تو بوڑی میں خون دوڑنے کے وجہ سے اس کے آت اور پیر ہلتے تھے ایسا جیسے کہ وہ ناچ رہا ہو اور اسے اسی حال میں شہر کے گلیوں میں چوڑ دیتے تھے بینہ سر ڈانس کرنے کے لیے اور اس ڈانس کا نام بھی تھا بسمل ناچ ابھی بھی بہت سارے دیشوں میں ریپسٹ کا سزا موت ہے پر اگزامپل کچھ دیشوں کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں نورٹ کوریا میں گولی سے چنلی کر کے مارتے ہیں چائنہ میں پہلے ہزار کارتے ہیں پھر پانسی دیتے ہیں اور زیادہ تر عرب دیشوں میں گردن کارتی جاتی ہے امریکہ اور کچھ دیش ہیں جہاں ریپسٹ کو سزا ہے موت نہیں ہوتی صرف لمبی جیل ہوتی ہے لیکن اس کے لیے یہ ہزار گناہ موت سے بتتر ہوتی ہے وہ ہر سکن موت کی دعا کرتا ہے تاکہ اسے موت آ جائے میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں جب اسے جیل لے جاتے ہیں تو اسے ایک نمبر آرامی ٹائپ مجرموں کے ساتھ جیل میں ڈالتے ہیں اور ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ ایک ریپسٹ یا کسی بچے کے ساتھ اس نے زیادتی کی ہے تو وہ اس کے پچھوارے کو بہت بڑا ٹرنل بناتے ہیں ایسا جیسے کہ ٹرک اور ٹرین کے آنے جانے کا رستہ بن جائے اور جیل کے پولیس بھی اس کا کوئی پورٹیکٹ نہیں کرتا الٹا باقی قیدیوں کو بھی دعوت دیتا ہے کہ اگر اس پر کوئی ہاتھ ساپ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے پھر آتے ہیں پلم پر اس پلم کی کہانی اچھی ہے سکسپنس بھی بہت اچھی طرح سے پلم میں ڈال دیا گیا ہے اور ایکٹروں کے ایکٹنگ نے تو پوری پلم کی لیول ہی بڑھا دی ہے یہ پلم بالکل دیکھنے کے لائک ہے اور آخری بات یہ ہے کہ ہمیشہ سے پوری دنیا پر مردی حکومت کرتے آئیں صرف ایک بار اور صرف پانچ سال کے لیے دنیا کے سبی بڑے لیڈر ایک ساتھ عورتیں ہو جائے میں ایسا مانتا ہوں کہ دنیا گلستان ہو جائے گی تو پھر ملتے ہیں اپنا خیال رکھنا گھڑ بھائے